اِذَا اُلْقُوا فِيهَا سَمِعُوا بد آمانوں کو بد کرتوتوں کو جب جہنم میں ڈالا جائے گا سمعو وہ ایک دردناک اور چیختی ہوئی جہنم کی آواز سنیں گے اِذَا اُلْقُوا فِيهَا سَمِعُوا لہا شہیقوں وہی اتفور جہنم چیخے گی دھالے مار رہی ہوگی وہی اتفور جوش میں بھری ہوئی ہوگی وہ جوش میں بھری ہوئی ہوگی بھڑک رہی ہوگی وہ جہنم کون احساس کرے گا اس کا ایسی بھڑک رہی ہوگی ایسا لگے گا اس کو دیکھ کر کہ ابھی ابھی یہ غصے میں مجھ پر پھٹ پڑے گی ایسا لگے گا کہ غیظ و غزب میں یہ تھوڑ پڑے گی ہمارے اوپر قُلْ نَمَا اُلْقِیَا فِيهَا فَوْجٌّ سَالَهُمْ خَزَنَتُهَا قَالُوا بَلَا قَدْ جَاءَنَا نَزِيرٌ فَقَذَّبْنَا وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ اللَّهُ مِنْ شَيْهِنَا اِلَّا فِي ظَلَالٍ كَبِيرٌ جب جب جہنم میں ڈالا جائے گا جہنمیوں کو تو سالہم خزنتُہا اس گروہ سے جہنمیوں سے جہنم کا داروغہ سوال کرے گا جہنم کا مالک پوچھے گا عَلَمْ يَعْتِكُمْ نَزِيرٌ آئے جہنمیوں کیا تمہارے پاس کوئی نبی نہیں آیا تھا کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا کیا تمہارے پاس اللہ کی کتاب نہیں آئی تھی کیا تمہارے پاس اس کو کوئی سمجھانے والا نہیں آیا تھا اب جہنمیوں کا بھی جواب سنو قَالُوا بَلَا کیوں نہیں ہمارے پاس اللہ کا ڈرانے والا بھی آیا تھا ہمارے پاس اللہ کی کتاب بھی آئی تھی ہمارے پاس منصور بھی تھا ہمارے پاس دستور بھی تھا ہمیں سمجھایا بھی گیا تھا رسول بھی آئے پیغمبر بھی آئے کتابیں بھی آئیں سب کچھ تھا ہمارے پاس لیکن ہماری ڈھٹائی ایش و عشرت نے دنیا داری نے دنیا کے جاہو جلال نے دنیا کے مال حرام کی حوص نے دنیا داری نے ہمیں کہیں گا نہیں چھوڑا ہم دنیا داری میں سے پڑ گئے فَقَذَّبْنَا وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ ہم نے نبیوں کو بھی جھٹلایا ہم نے قرآن کو بھی جھٹلایا اور فرمایا یہ تمہاری اپنی باتیں ہیں اللہ نے ہماری طرف کچھ بھی نازل نہیں کیا اِنَنْ تُمْ مِلَّا فِي ظَلَالٍ کَبِیرٍ تم تو بہت بڑی گمراہی میں ہو وَقَالُوا لَوْ قُلْنَا نَسْبَعُوا اَوْ نَاقِلُوا مَا کُنَّا فِي أَصْحَابِ صَغِیرٍ وہ چیخ چیخ کر کہیں گے آئے کاش کہ ہم نے عقل و شعور سے کام لیا ہوتا آئے کاش کہ ہم نے کانوں سے سنا ہوتا وَقَالُوا لَوْ قُلْنَا نَسْبَعُوا آئے کاش کہ ہم دنیا میں کانوں سے سنے ہوتے اَوْ نَاقِلُوا اور عقل و شعور سے کام لیا ہوتا سمجھداری سے کام لیا ہوتا مَا کُنَّا فِي أَصْحَابِ صَغِیرٍ تو آج ہم ان جہنم میں جلنے والوں میں سے نہ ہوتے آج دوزخ میں نہ ڈالے جاتے آج جہنم میں نہ ڈالے جاتے مَا کُنَّا فِي أَصْحَابِ صَغِیرٍ ہم جہنم میں نہ جاتے فَاَعْتَرَفُوا بِزَمْبِهِمْ فَسُحُقَلْ لِي أَصْحَابِ صَغِیرٍ وہ اپنے گناہوں کو اقرار کریں گے وہ اپنے گناہوں کو ایکسپٹ کریں گے وہ اپنے گناہوں کو سوئی کار کریں گے ہاں ہم نے یہ گناہ کیے لیکن وہاں قبول کرنے سے اور گناہ ایکسپٹ کرنے سے کچھ نہیں ہوگا کہا جائے گا فَسُحُقَنْ سُحُقَنْ سُحُقَنْ جہنم کے اندر پھینک دو یہ آیت کس کے لیے ہے قرآن نے کس کے لیے بیان کی ہے ایک ایک جملے پر غور کر کے دیکھیں آپ ایک ایک جملے پر یہ جملے ہمیں کیا بتلا رہے ہیں ان جملوں پر جائیے اور دیکھئے فَاَعْتَرَفُوا بِزَمْبِهِمْ یعنی وہاں جانے کے بعد وہ اپنے جرم کا اعتراف کریں گے ہاں اے اللہ ہم نے شراب پی تھی ہاں ہاں اے اللہ ہم نے جوا کھیلا تھا ہاں اے اللہ ہم نے فلا آدمی کا مدر کیا تھا ہاں اے اللہ ہم نے بے شرابی اور بے ہیائی کے سارے اڈے کھولے تھے ہاں اے اللہ ہم نے جلسوں کے نام پر دین کے نام پر جلسے کرائے لیکن اس کے باوجود میلا اور ٹھیلہ لگانے سے ہم نہیں روک پائے لڑکیاں ناشتی رہی گاتی رہی یہاں تک کہ فیشن اور اوریا کپڑے پہن کر نکلتی رہی جلسوں میں بھی لپشٹیک اور کریم لگا لگا کے آتی گئی لیکن ہم بے بس تھے ہم ان کو نہیں روک پائے کیونکہ انہی کے آنے سے تو ہمارے جلسے چل رہے تھے انہی کے آنے سے تو ہمارے مدرسے کا چندہ ہو رہا تھا وہ اپنے گناہوں کا اقرار کریں گے سوئیکار کریں گے اور ایکسپٹ کریں گے لیکن وہاں اقرار اور ایکسپٹ کرنے سے کچھ نہیں ہوگا یہ جلسہ ہو رہا آپ کیا یہ جلسہ ہو رہا ہے اور باہر کیا ہو رہا تھا کچھ کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے نظر ڈال لو دیکھا ہوگا آپ نے کہنا پڑتا ہے سخت جملے نہیں کہنا چاہتا ہوں تہذیب کی خلاف ہے لیکن کہنا پڑتا ایسا لگ رہا تھا جیسے ایک کتیا کے پیچھے دددس کتے بھاگ رہے تھے ہس رہے ہو ہسو میں کتیا کس کو کہہ رہا ہوں وہ بھی تم جان رہے ہو اور کتا کس کو بول رہا ہوں وہ بھی تم جان رہے ہو ہسو کتیا کون ہے وہ بھی سن لو میں نہیں بولوں گا سمجھدار ہو نا سمجھ گئے ہوگے اور کتا کس کو بول رہا ہوں وہ بھی سنو سننا پڑے گا تمہیں نہیں تمہارے باپ کو بھی سننا پڑے گا یہاں جب تک میں ہوں سننا پڑے گا یہاں سے ہٹنے کے بعد مجھے سنا دینا جتنی گالی چاہو وہ تمہیں سنتا ہی ہوں تمہاری کیا منشٹروں کی سنتا ہوں نیتاؤں کی بھی سنتا ہوں تم بھی سنا دینا یہاں جب تک ہوں تمہیں سننا پڑے گا فَعَتَرَفُو بِزَمْ بِہِمْ اپنے گناہوں کا اقرار کریں گے لیکن کوئی فائدہ نہیں تَسُحْقَلْ لِا اصحابِ سَانَا دور کر دو جہنمیوں میرے بھائیوں اللہ کہتا ہے بَلَا قَادِرِينَا لَا نُسَوِّيَا بَنَانَا انسانو تم یہ سوچتے ہو کہ ہم تمہاری ہڈیوں کو دوبارہ جمع نہیں کر پائیں گے ارے ہڈیاں تو چھوڑو ہم تمہارے امگلیوں کے پور بھی دوبارہ بنانے پر قادر ہیں بل یُرِيدُ الْإِنسَانُ الْيَفْجُرَامَامَا لیکن انسان تو یہ چاہتا ہے کہ آگے بھی وہ گناہ کے کام کرتا رہے انسان یہ چاہتا کہ نہیں اور بھی گناہ کام کر رہے گناہ میں لذت ہے نا گناہ میں انجوائے ہیں گناہ میں مزہ ہے گناہ میں لطف ملتا تھوڑی دیر کے لیے ملتا ہے بَلْيُرِيدُ الْإِنسَانُ الْيَفْجُرَامَامَا انسان تو یہ چاہتا ہے کہ وہ آگے بھی کچھ گناہ کے کام کرے اور گناہ کے کام کرتے کرتے جب اس سے کہا جاتا ہے کہ درو اللہ سے قیامت کا دن آئے گا تو وہ الٹا سوال کرتا ہے يَسْأَلُوا اَيَّانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ ملتا ہے ملتا ہے ملتا ہے ملتا ہے ملتا ہے ملتا ہے ملتا ہے